حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کہ ہم آپ کی اتباہ کریں جن کے پیروں میں صرف یعنی نچلے درجے کے لوگ ہیں یعنی جن کو صرف نچلے درجے کے لوگ مانتے ہیں کہ ہم ان کو مانیں یہ کیا بات ہوئی چنانچہ قوم اپنی اسی بحث کی بنیاد پر ایمان نہیں لائی وہ غرق ہو گئی وجہ وہی بتائے گئی کہ ان کی اکثریت مومن نہیں تھی ورنہ آپ کا رب تو یعنی غلبے والا اور حکمت والا ہے پھر اس کے بعد حضرت حود کی قوم کا ذکر ہوا کہ وہ قوم جو تھی وہ کیا کمال کی قوم تھی اور اس کی خوبیوں کا ذکر فرمایا لیکن ان کا بھی مسئلہ وہی تھا کہ ان کو حضار نے اس لیے گھیر لیا کہ ان کے اکثریت مومن نہیں تھی ورنہ کمزور قوم یہ بھی نہیں تھی پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا جن کی قوم جو ہے وہ ہر اعتبار سے خوشحال تھی قوم حود میں یعنی کچھ خوبیاں تھی قوم عادت تھی تو قوم عادت میں کچھ خوبیاں تھی کہ پہاڑوں کو توڑ کے مکانات بنا لینا اور اس طرح کی چیزیں تیار کر لینا تو لیکن قوم سالح علیہ کمزور نہیں تھی معاشی اعتبار سے بڑی مضبوط قوم تھی اللہ نے فرمایا زادتی کرنے والوں کے اطاعت نہ کرنا اب زادتی کرنے والے کون ہیں جو زمین میں صرف فساد کرتے ہیں اس لاتا وہ کرتے ہی نہیں ہیں اس لئے ان کے بارے میں تو مطلب ہے کہ کچھ کہنا بھی نہیں چنانچہ حضرت سالح کی قوم جو تھی وہ بھی عذاب کے شکار ہوئے اور انہیں بھی زلزلے نے آ گھیرہ فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ فَأَقَرُوهَا فَأَسْبَهُنْ آدِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ انہیں عذاب نے آکے گھیر لیا ان آیات میں دو پاتیں بڑی خاص ہیں ایک اِنَّ فِي زَالِكَ الْعَا آیَا ہر نبی کے تذکرہ کے بعد یہ بات موجود ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان کے اکثریت مومن نہیں تھی آپ کا رب تو عزیز و رحیم ہے یعنی یہ باتیں جو ہیں وہ ہر ایک کے آخر میں تقریباً چل رہی ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ اس کے بعد حضرتِ لوت کی قوم کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں بھی معاملہ وہی ہے کہ یہ اپنی یعنی حدھرمی اور اپنی آوارگی میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ حضرتِ لوت کی ہر بات کو انہوں نے نظرانداز کیا اور حضرتِ لوت نے انہیں بہت سمجھانے کوشش کی لیکن یہ نہیں سمجھے نہیں سمجھے تو پھر عذاب کا شکار ہوئے اور وہی ہوا کہ یہ بھی حلاک ہوئے اور اس طرح قومِ لوت بھی عبرت کی نشانی بن کے رہ گئی انہیں کا بھی وہی ہے وَمَا كَانَا أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اکثریت مومن نہیں تھی پھر حضرتِ شعب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا کہ ان کو حضرت شعب نے یہ نصیحت کی کہ دیکھو ناطول میں کمی مت کیا کرو اور یہ کمی کرنا اچھی بات نہیں ہے اور پاک ٹیزوں میں ناپاک ٹیزوں کا مطمیل آیا کرو یہ بری بات ہے لیکن یہ لوگوں باتیں نہیں مانیں فساد سے بھی باز نہیں آئی ہے تو اب کیا ہوا ان کی قوم نے حد کر دی فَأَسْكِتَ عَلَيْنَا كَسَفَمْ مِنَا سَمَا ہم پر آسمان گرا دیں آپ لاکے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کو لاکے گرا دیں تو ان پر آسمان تو نہیں گرایا گیا ان کے ساتھ جو ہوا حضرت شعب نے فرمایا ربی آلم و بیمات عملون جو تم کرتے ہو میرا رب جانتا ہے تو اب ہوا کیا کہتے ہیں کہ پہلے تو یعنی یہ ہوا کہ انہیں بہت زیادہ گرمی لگی پھر یہ ہوا کہ جب سایا ہوا تو انہوں نے یعنی تھندک حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے ہوں گے جو بھی ہوا ہوگا یہ سایا میں آگئے باہر یعنی بادلوں کو دیکھ کے سایا میں آگئے جب سایا میں آگئے تو ان پر آگ برسنا شروع ہو گئی اور یوں یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے بات پھر وہی ہے کہ ان کے اکثریت مومن نہیں تھی آپ کا رب تو عزیز و رحیم ہیں انبیاء کرام کو نے کیا نہیں کہا جادوگر تک کہا قالو اِن مَا انتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ آپ تو ہیں جادوگروں میں سے تو بات یہ ہے کہ انبیاء کرام پر یہ مختلف طرح سے تانہ زنی کرتے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح خطاب ہوا اور فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا ہے اور ایک فرشتین روح امین اس کو آپ کے پاس لے کے آئیں اور یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود ہے اور اگر یہ چاہتے تو ان کے لئے اتنا بھی کافی تھا کہ یہ علماء بنی اسرائیل سے پوچھ لیتے اگر کوئی عجمی عالم ان کو سنا بھی دیتا تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے یہ ایمان تھوڑی لاتے مطالبات ان کے محض مطالبات تھے زد کی خاطر ورنہ ایمان لانا یہ ان کے ارادے میں نہیں تھا کہ یہ ایمان لائیں پھر فرمایا کہ قَذَالِكَ سَلَقْنَا فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ہم یہ تیزیں مجرمین کے دلوں میں اسی طرح مضبوط کر دیتے ہیں اب چونکہ وہ ایمان تو لائیں گے نہیں اگر عذاب دیکھ بھی لے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اگر عذاب آیا ان پر تو اچانک آئے گا تو پھر یہ کہ ایک وجہ بیان فرمائے کہ ہم کبھی کسی بستی کو اس طرح ہلاک نہیں کرتے کہ وہاں ڈرانے والا ہم نے نہ بھیجاؤ اِلَّا لَهَا مُنزِرُونَ ہم وہاں ڈرانے والا ضرور بھیجتے ہیں ذکرہ وَمَاكُنَّا ظَالِمِينَ کہ نصیح سن کے بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہی رہتے ہیں پھر فرمائے کہ شیطان اس کو اس کتاب تک رسائی نہیں ہے نہ وہ وہاں پہنچ سکتا ہے نہ اس میں اتنی قوت ہے اس سے تو مار کے نکال دیا جاتا ہے موسیقی